دیکھو دیکھو کہا ہے نایا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم را خموشی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آج اس عظیم الشان مقلع کنونشن کے انعقاد پر پاکستان مسلم لیگ نون لائیر فورم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں پاکستان مسلم لیگ نون ایک سیاسی جماعت کے طور پہ اثر حاضر اور اس وقت جو نظریہ جو پالیسی رکھتی ہے اس کے مطلق پارٹی کی چیف اورگنائزر سینئر نائب صدر اور پارٹی کی قائد مریم نواز صاحبہ آپ سے تفصیلاً بات کریں گی میں صرف ایک بات اس موزز اور محترم کنونشن کے شرکا جنہوں نے ہر موقع پہ قوم کی رہنوائی کی ہے اور قوم کو صحیح راستہ دکھایا ہے میں صرف ایک بات آپ کے سامنے رکھنی چاہوں گا کہ یہ جس متنازع انداز سے الیکشن کروانے کی کوشش ہو رہی ہے یہ کہا جاتا ہے کہ شاید ہم الیکشن سے جو ہے وہ آوائیڈ کر رہے ہیں ہم نے ہمیشہ الیکشن لڑے ہیں اور ہمیشہ الیکشن جیت کر ہی اور ووٹ کی طاقت سے برسے آ رہے ہیں ہم کبھی سلیکٹ نہیں ہوئے ہم الیکشن سے گبرانے والے لوگ نہیں ہیں لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ الیکشن جس کے اوپر نہ صرف سیاسی جماعتوں کے درمیان اتفاق نہیں ہے سپریم کورٹ کے ججز کے درمیان بھی اتفاق نہیں ہے جس میں تین ججز جو ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی الیکشن جو ہے وہ چودہ مئی کو ہونا چاہیے اور ساتھ وہ شیڈول بھی جاری کر رہے ہیں اس پہ اوپر الیکشن کمیشن کو اتفاق نہیں ہے اس کے اوپر دفاعی اداروں کو اتفاق نہیں ہے اس کے اوپر انٹرنل سکورٹی کے اداروں کو اتفاق نہیں ہے اور اس کے باوجود کہ چار ججز جو ہیں وہ اس کے خلاف اور تین ججز جو ہیں وہ اس کے حق میں فیصلہ دے رہے ہیں اس قسم کا متنازعہ الیکشن یہ ہماری رائے ہے اس قسم کا متنازعہ الیکشن جو ہے ملک کو افرہ تفریہ اور انارکی کی طرف لے جائے گا اس سے پہلے دو الیکشن انیس سو اکتر کا الیکشن جس نے اس ملک کو دو لفت کیا اور انیس سو ستتر کا الیکشن جس نے اس ملک میں کلشن کوف کا کلچر لے کے آیا جو اس ملک کو وہ مجاہدین پہلے اور آج کے دہشتگرد وہ کلچر لے کے آیا ان دو الیکشن نے جو کہ متنازع رہے ریزلٹ کے حساب سے بھی اور اپنے منقد ہونے کے حساب سے بھی ایک نے ملک کو دو لفت کیا اور دوسرے نے ملک کو جو ہے وہ ایسی سمت جو ہے وہ ڈال دیا کہ آج تک آج تک جو ہے وہ ہم اس دہشتگردی سے جو ہے وہ نجات حاصل نہیں کر سکے یہ تیسرا الیکشن اگر اسی طرح سے متنازع انداز سے مرقد ہو گیا خدا نہ خاصتہ تو یہ الیکشن جو ہے وہ اس ملک کی تباہی کا باعث بنے گا ہم اس تباہی کے راستے میں رکاوٹ ہیں ہم اس تباہی کو چاہتے ہیں کہ اس کو آوائیڈ کیا جائے اس کے علاوہ کوئی الیکشن سے اور بورٹ کی طاقت سے جو ہے وہ پیچھے نہیں اٹنے والا اس لیے ہماری یہ رائے ہے اور اس رائے کو سپریم کورٹ کے ججز کی اکثریت انڈورس کرتی ہے اس رائے کو پاکستان کی بارس تمام منتخب نمائندے وقلہ برادری کے وہ انڈورس کرتے ہیں صرف ایک آدمی جو ہے وہ اپنی زد پہ اڑا ہوا ہے اور اس سے پہلے ایک اور آدمی جو اپنی زد کی وجہ سے کبھی لاغ مارچ کبھی جو ہے وہ انسانوں کا سمندر کبھی اسمبلیاں توڑ کے وہ اپنی زد سے جو ہے الیکشن لانا چاہتا ہے یہ زد اور ہٹ دھرمی جو ہے یہ اس ملک کو کسی طرح سے جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے میں آج آپ کو اور آپ کے مساست سے وقلہ برادری کو یہ پیغام دینا چاہوں گا یہ گزارش کرنی چاہوں گا کہ اس قسم کا متنازعہ الیکشن جو ہے یہ پاکستان کو تباہی افرات افری اور انارکی کی طرف دکھے لے گا ہمیں اس میں آگے کھڑے ہونا چاہیے اور یہ الیکشن ہوں یہ الیکشن ہوں گے یہ الیکشن ضرور ہوں گے لیکن اپنے وقت پہ ہونے چاہیے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ تمام سٹیک ہولڈرز کی جو ہے وہ مرضی سے اور کنسنسے سے ہونا چاہیے اraction موسیقا ہاں